اسلام علیکم ناظرین آج سے ایک ہزار سال بعد ہم کیسے دیکھیں گے انسانوں کے جسموں میں کیا تبدیلیاں آ جائیں گی یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں ایسا جسم دیا ہے جس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بدلتے ہوئے وقت اور ماحول کے ساتھ خود کو ڈال لیتا ہے اسی طرح سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان اور انسانی جسم میں تبدیلیاں دونما ہوتی رہتی ہیں قریباً آج سے ایک سو تیس سال پہلے مردوں کا قدر اوستن پانچ فٹ آٹھ انچ ہوتا تھا مگر آج یہ بڑھ کر اوستن پانچ فٹ دس انچ ہو گیا ہے اسی طرح اور بھی کئی تبدیلیاں انسانی جسم میں مختلف ماحولیات میں واقع ہوئی ہیں ریل ٹاک کے معزز ناظرین آج ہم اسی موضوع کو مہور گفتگو بنائیں گے اور اس ویڈیو میں اسی موضوع پر روشنی ڈالیں گے ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے ہمارے ریل ٹاک چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جانب سے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنسکیں دوستو آج سے ہزار سال بعد ہمارے جسم بہت بدل چھوکے ہوں گے اور آج کی نسبت بہت مختلف ہوں گے اچھی غزہ کے باعث ہمارے قد لمبے ہوتے جائیں گے اور آج سے ہزار سال بعد انسان آج کی نسبت کافی لمبے ہوں گے دوستو اس وقت لوگوں کے ساتھ چھوٹے ہوں گے اس لیے نہیں کہ ہم بےوقوف ہوں گے بلکہ اس لیے کہ ہم اور ہمارے دماغ ایفیشنٹ ہو جائیں گے مسائل کے حل کے لیے بڑے سائز کے دماغ کی ضرورت نہیں رہی گی اس لیے دماغ چھوٹے اور ساتھ ساتھ سر بھی چھوٹے مگر ہم ذہین ہوتے جائیں گے دوستو آج سے ہزار سال بعد ہمارا جسم بہت سی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت حاصل کر چکا ہوگا ہم چھوٹی بیماریوں کا مقابلہ بغیر دعائیوں کے بھی کر پائیں گے دوستو یہ تو آج بھی ہو رہا ہے جیسا کہ ایک رپورٹ میں آیا ہے کہ افریقہ کے بچوں میں ہیوی جیسی محلک بیماری سے لڑنے کی قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے وہ جسم میں ہیوی ہونے کے باوجود اندرست ہیں اسی طرح آج سے ہزار سال بعد کئی ایسی ڈیوائسز آ چکی ہوں گی جس سے ہم دور کی آوازیں دیوار کے پار یا انٹراریڈ میں دیکھ پائیں گے ایسی ٹیکنالوجی ہماری کئی آدات بدل دیں گی ناظرین آج سے ہزار سال بعد ہماری زمین کے گرد کا حصار جو سورج کی نقصان دے شوائوں سے بچاتا ہے وہ کمزور پڑ جائے گا اور یہ شوائیں انسانوں کا رنگ کالا بنا دیں گے شاید ایک ہزار سال بعد زیادہ تر لوگ کالے ہوں گے مگر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ انسان ایسی کورڈ سٹیز بنا چکا ہوگا جس کا موسم بھی انسان خود کنٹرول کرے گا اور اس میں ایک بھی یو بی رے نہیں آسکے گے تو شاید انسان کالے ہونے کی بجائے زیادہ گورے ہو جائیں دوستو ایسے ہی ہمارے جینز میں بھی تبدیلیاں کی جا سکیں گی جسے جینز موڈیفکیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس کے ذریعے لوگ اپنی مرضی کی خصوصیات والے بچے حاصل کر پائیں گے جن کی عمریں لمبی پد لمبے ہوں گے ماں باپ چاہیں تو ان کی آنکھوں جلڈ اور بالوں کا رنگ بھی خود رہ کر پائیں گے اسی طرح آرمی کے لیے ایک خاص قسم کے جینز والے اور سائنٹسک کے لیے مختلف صلاحیتوں والے جینز کے حامل بچے پیدا کیے جائیں گے اسی طرح ہر شعبے میں مختلف طرح کی صلاحیتوں والے انسان ہوں گے شاید یہی وہ موقع ہوگا جب انسانوں کی قسمیں بان جائیں گے دوستو یہ بھی ہو سکے گا کہ ہم اپنے دماغ کو ایک کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ہمارے مرنے کے بعد کسی عورت کے جسم میں ٹرانسفر کر کے اس انسان کے دماغ کو دوبارہ زندہ کر سکیں اس پر چائنہ اور اٹلی کے سائنسدان ابھی سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے چوہوں پر بھی تجربہ کر لیا ہے دوستو شاید اگلے کچھ عرصے میں ہم مارس پر چلے جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں گریفٹی کم ہونے کی وجہ سے انسان بہت لمبے ہوں گے اور سورج کی روشنی کم ہونے کی وجہ سے آنکھیں بڑی بڑی ہوں گے اور جسم دبلے پتلے ہوں گے غرض یہ کہ انسان بہت بدل جائیں گے انسان چونکہ اپنے انگلیوں کا استعمال موبائل پر اور دوسرے کامر پر بہت استعمال کرتے ہیں اسی لئے ہماری انگلیاں مضبوط ہوں گی اور چونکہ خوراک نرم ہوتی جا رہی ہے اسی لئے ہمارے دان چھوٹے ہوتے جائیں گے اور کچھ ایسا ہی ہوگا تین ہزار بیس میں موسیقی